کل چھاتر جو اپیر ہوئے تھے ایک لاکھ ساتھ سو نینیمی چھاتر اپیر ہوئے تھے اور انہیں فیل ہونے والے چھاتروں کی سنکیہ پانچ ہزار دو سو بیس ہے اور ساتھ سو دو چھاتر ہیں جن کی کمپارٹمنٹ آئی ہے کل ملا کر جو ریجرٹ رہا ہے وہ بانویں پوائنٹ سیون سیون پرسنٹ رہا ہے پچھلے سالوں کی تولنا میں پرینام بہت بہتر رہا ہے اگر آپ دو ہزار انیس کا دیکھیں پرینام تو اس میں پرینام سکسٹی نائن پرسنٹ تھا اور دو ہزار بیس کا سیبتی سکس پرسنٹ ایسا پرینام رہا تھا اس وقت آپ سبھی جانتے ہیں کہ کنوینچنل میتر کے آدھار پر ایگزامینیشن نہیں ہوئے تھے کوویڈ نائنٹین کے قارن آٹھ ایسے انڈیکیٹر سے انہیں عدیتر ٹیچر کے آدھار ٹیچر نے جو نمبر دیا ہے اور جو ایگزامینیشن سکول میں پرسنٹ سیکنڈ ٹرم ہوئے ہیں اور بچے کی پاس پرفارمیس دسمی اور گیاروی میں کیسے رہی ہے اس کو بیس بنا کر ہم نے یہ رجال بنایا ہے جنہوں نے بچے جو پرفارمر بچے ہیں جنہوں نے بہتر پہلے کیا ہے دسمی اور گیاروی میں یا ایک پیپر ہم نے لیا تھا انگلیش کا جو کی فائنلی اینول پیپر ہوا تھا یا پری بورڈ میں اس کو بیسک لیے آدھار بنا کر ہم نے پرفارمر بچوں کو بھی ایڈنٹیفائی کیا ہے اور باقی بچوں کو بھی انکہ دیا ہے سبھی بچوں کو اس کا فائدہ ہوگا ابھی جو فیل بچے ہیں بہت کم بچے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے ایک وینڈو ان کے لیے اوپن رکھی ہے یا دی وہ انڈیکیٹرز کے آدھار پر جو ابجیکٹک پرائیٹیریا میں ہیں ان سے انکوں سے سنتوش نہیں ہیں فیل ہو گئے ہیں تو وہ اگستہ اور سیپٹیمبر میں اپنا پیپر دے سکتے ہیں تو ان کے لیے ایک وینڈو ہم نے رکھا ہے تو وہ سدھار پر سکتے ہیں سرکاری سکولوں کا پکشا پر نام کس طرح گرہ ہے سرکاری سکولوں میں سنکھیا بچوں کی زیادہ ہے اور پرائیویٹ سکولوں کی سنکھیا کام ہے لیکن نبی پرسنٹ لے کر سو پرسنٹ بچے جو پرابت کیے ہیں نمبر تو پہلا بچہ جو پلو سے ہے اس کے ہنڈر پرسنٹ ہے باقی ایسے نائنٹی ٹو ہنڈر پرسنٹ جو بچے ہیں وہ پل ملا کر چھے تین ہزار چھے سو اناسی بچے ہیں یعنی تری پوائنٹ سکس پور پرسنٹ بچے ہیں جنہوں نے یہ نمبر لیا اس میں پرائیویٹ سکولوں کی سنکھیا زیادہ ہے لیکن دو ہزار انیس اور بیس میں بھی پرائیویٹ سکولوں کی سنکھیا زیادہ ہی رہی ہے ٹو پوائنٹ سکس پور پرسنٹ دو ہزار بیس میں جو ریزلٹ نکلا تھا اس میں نمبر سے سو پرسنٹ بچے پرابت کرنے والے جو تھے وہ گومنٹ سکول کے بارہ سو تیرہ تھے اور جو پرائیویٹ سکول کے تھے وہ دس سو پچھہتر بچے تھے یعنی وہ سنکھت زیادہ تھی ان کی ان کمپیریزن جتنے بچے پرائیویٹ سکولوں میں انرول ہوئے ہیں راستی شکشہ نیتی یہ کہتی ہے کہ بچوں کا کنٹینویس ایویلویشن کرنا کی ہے پہلے ہمارا جو کنونچل میتھر تھا اس میں سال کے انت میں جب بورڈ کے پیپر ہوتے تھے تو اس کے جو بچے کا انکلن کیا جاتا تھا تب اس کے انکل دیے جاتی ہے اس کی پرفارمنس کیا لیکن کنٹینویس پرفارمنس کو دیکھنے کے لیے راستی شکشہ نیتی میں یہ کہا گیا ہے کہ بچے کو آپ پہلے دن سے ہی جد کرنا پراغم کریں اسے کیا ہوگا بچے کا سپیس کم ہوگا اور ساتھی ساتھ جو پہلے کنونچل میتر تھا اس میں کرکولر ایکٹیویٹی کے ہی نمبر تھے نان کرکولر ایکٹیویٹی کے نمبر یا انکل نہیں تھے تو اووراون پرسنیلٹی دولمنٹ کرنے کے لیے ایکسا کرکولر، کو کرکولر جو کرکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی برابر کا ادھمان جو ہے راستی شکشہ نیتی میں دیا گیا آگ انڈکیٹرز جو تھے اس میں تھا کی پرپارمنس آب دا سٹوڈنٹ انٹھ کلاس، پریویس کلاس ہے اور الیونت کلاس اور اس کے بعد پرس ٹرم جو اس سال انہوں نے دیا ہے آن لائن سیکنڈ ٹرم آن لائن دیا تھا بووی یہ ٹیچرز نے لیا، سکولوں نے لیا ہے پری ووڈ میں پیپر ڈالا گیا تھا بوڈ کے دورہ بووی سکولوں میں کنڈکٹی کیا ہے بہتر طریقے سے اور ایک پیپر ہم نے کر لیا تھا انگلیس کا اس کو ایویلویٹ کرایا وہاں بھی پرفارمنس دیکھی ہے ساتھ میں انٹرنل آسیسمنٹ اور ٹریکٹیکل کے مارک جو ٹیچر نے لیا ہے ان کو ہم نے آنر کیا ہے اور ان آٹھ کرائیٹیریا اور انڈکیٹرز کو ملا کر ہم نے جج کیا ہے بچے کو اسیس کیا ہے اس کے حالے پر آنکھوڈ